جہند نمسکار میرے سیر سینیو لارڈ پر لارڈ سواغت آپ سبھی کا اپنی یوٹیوب چینل کمانڈو کے ایڈ میں پر دوستو آج کا ویڈیو اسپیسلی ایس سی جیڈی کا جو سب سے زیادہ کیوں سناتے ہیں ان کے اوپر یہ ویڈیو جو سب سے زیادہ آپ کے انکوائری ہوتی ہے میں سے کئی بچے سہیں جن کو اس کے بارے میں بالکل بھی نولیج بھی نہیں ہے سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے بار بار وہ ہوتی ہے پوسٹ کو لے کر کہ سر ایس سی جیڈی میں اس بار کتنی پدوں پر بڑھتی ہوگی ایس سی جیڈی دوزار تیبیس تو بیس کی بات کر رہا ہوں گے آپ سب میں سے کئی بچے ہوں گے جو تیاری کر رہے ہیں کچھ بچے ابھی بھی تیاری نہیں کر رہے ہیں وہ انتجار کر رہے ہیں کہ نوٹیپکیشن آئے گی نومبر میں اور نومبر دوزار تیبیس میں نوٹیپکیشن آئے گی اور جو آپ کا ایکزام ہوگا وہ ہوگا فروری اور مارچ میں ٹھیک ہے یہ آپ میں سے کئی بچے اس چکر میں ابھی بھی تیاری نہیں کر رہے ہیں میں آپ کو ان میں سے کئی جو بچے سوچ رہے ہیں بھی پوسٹ پہ بھی آ جائیں گے ایج پہ بھی آ جائیں گے سب پہ آ جائیں گے پہلے سب سے بڑا جو ایک کیوشن ہے اس کو آپ تھوڑا سا اپنے دماغ سے ڈیلیٹ کر دیجئے کی نوٹیپکیشن نومبر میں آئے گی آپ کی نومبر میں دے رکھیے تو نومبر سے پہلے آ سکتی ہے کلینڈر کا مطلب یہ پچھلی بار دسکر میں نوٹیپکیشن دیتی اور آ گئی تھی اکٹوبر میں یہ میں کئی ویڈیو میں بول چکا ہوں کیونکہ واپس اس پرکار کی چیز ریپیٹ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے ریجن ہے اگر آپ ایسے سی کے ہی کلینڈر کو جا کے چیک کریں گے تو انہوں نے فروری اور مارچ میں لگ بگ پندرہ سے زیادہ ایگزام بتا رکھیں کہ یہ ایگزام فروری مارچ میں ہونا ہے اور اس چیز کی پوسیبلٹی بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ایسے سی جیڈی کا جو ایگزام ہوتا ہے وہ لگ بگ ایک ماہ تک چلتا ہے یعنی تیس سپٹے کم سے کم ہوتی ہے تیس دن تک کیونکہ بہت بڑا ایگزام ہوتا ہے کیونکہ لگ بگ ستر سے اسی لاکھ اس میں فرم بڑے جاتے ہیں اس کارن تو اس کے پورے چانس سے اس ہے کہ یہ پہلے آ جائے اور نوٹریفیکیشن نومبر میں نہیں آ کر آپ کی اکٹوبر میں ہی آ جائے یا نومبر پرسٹ میں آ جائے جو آپ سوچ رہے ہو اترین ڈیلے نہ جائے تو آپ کبھی بھی آ سکتی ہے مانکہ چلیئے کل کبھی نہیں یہ اب آپ کو ویسی ہی رکھنے کتنے پدوں پر بڑتی آئے گی اس کے بارے میں بھی آپ سن لیجئے آپ نے دیکھا ہوگا ایک نوٹریف جو چونیاں شیزیار پدوں پر بڑتی بطا رہے ہیں ایک نوٹریف میں سٹیاں شیزار پدوں پر بڑتی بتا رہے ہیں اور ایک نوٹریس اس میں کم پچیس ہزار کے آس پاس پدوں پر بڑتی بطا رہے ہیں اس پرکار کے آپ نے الگ الگ نوٹی سے دیکھے ہوں کتنے پدوں پر بڑھتی رہے گی اس کا تو مجھے نہیں پتا لیکن آپ یہ مانتے چلیے کہ پچاس زار پرلپ سے زیادہ پدوں پر رہے گی اس کے پیچھے میں کئی بار ایک ریجن دیتا ہوں اس کو کچھ لوگ بچے مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے کہ سر ایسا نہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کیونکہ میں ایسا سی ملے اور پوشٹ دیکھتے ہیں آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے تو آپ یہ مان کے سے لئے کہ پچاس زار سے زیادہ پدوں پر تو یہ بڑھتی آنے ہوئے اس کے بعد میں کہ سر اگر یہ نوٹیفکیشن آئے گی ہوگی تو جس ڈیٹ اگری چوبیس نومبر کو مان کے سے لئے نوٹیفکیشن آتی ہے تو چوبیس نومبر تک آپ کی ایج کم سے کم اٹھارہ سال ہونی چاہیے ادھیک تک ایج چھوٹ ملے گی نہیں ملے گی میں اپنے ہر ایک ویڈیو میں بولا ہوں آپ کو کہ چھوٹ ملنے کے چاند سے زیادہ ہے کہ آپ کو اس بار کم سے کم دو سال یا ایک سال کی تو چھوٹ ملے گی ملے گی کیوں ملے گی کیونکہ پچھلی بار کتنے سال کی چھوٹ ملی تھی تین سال کی تو اس حساب سے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ سرکار اس بار بھی کوشش کرے گی کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو موقع ملے کیونکہ یہ کرونا کی پورتی کر رہی ہے بڑھتیاں کرونا کال میں جب بڑھتی ڈیلے ہوئی تھی نا اسی کی پورتی میں لگی ہوئی یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں پر چھوٹ دیکھنے کو مل جائے ٹھیک ہے تو چانس کپ یہ باقی جو بچے اٹھارہ سے تیبیس کے ہیں کم سے کم اٹھارہ تو ہونی چاہیے اٹھارہ سے کم ہے اس کے لیے کوئی چانس نہیں ہے اگر ایک دو سال اگر تیبی سے بھی زیادہ تو اس کے بھی چانس بن سکتے ہیں نوٹیفکیشن آپ کی نومبر لے بھی آ سکتے ہیں جانکنا یا نومبر کے سٹارٹ میں بھی آ سکتی ہے جرور نہیں کی چوبیس نومبر کے بعد میں سمجھ گئے بات کو اب نوٹیفکیشن کسی بھی دن آ سکتی ہے اور آپ ایسی ہی اپنے تیاری رکھیے کہ تین مہینے بعد جب آپ کا اگر ایکزام پھروری مارچ میں نہیں ہوکے جنوری میں شیڈیول ہو جائے کیونکہ کسی بھی سمیں ڈیٹے چینج ہو جاتی ہے اس لیے لیٹ ہونے کے چانس سے کم ہے پہلے ہونے کے چانس سے زیادہ ہے اس لیے آپ یہ تیاری کر کے چلیں ٹھیک ہے نیند میں نہ رہے بہت سارے بچے ابھی بھی نیند میں ہیں میں دیکھتا ہوں کئی جگہیں میں جب بچوں سے ملتا بھی تو بولا نہیں سر ابھی تو ہم تیاری میں نہیں لگے ہیں نوٹیفکیشن آئی کے اس کے بات کریں گے یہ مورکتہ ہے اس کا بہت بڑا نوپران ہوگا ٹھیک ہے جے ہند جے بھارت